سعودی عرب کے فیصلہ نے دنیا کی پریشانیوں میں کیا اضافہ آداب ناظرین میں فرحہ جبین بسرط آن لائن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوں پیٹرولین کی قیمتوں میں اضافے سے دنیا کی تمام ممالک مہنگائی کی ضد میں ہیں امریکہ میں بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن تیل کی بڑے برامت کنندگان خام تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے کسی صورت متفق نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ وہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ تیل کی کوئی کمی نہیں تو پھر خام تیل کی پیداوار کس بنیاد پر بڑھائی جائیں بزنس انسائٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے منگل کو ڈیوز میں ورلڈ اکنومک فارم کو بتایا جہاں تک ہم جانتے ہیں تیل کی کوئی کمی نہیں ہے سعودی عرب اس معاملے میں جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا انٹرنیشنل اینرڈی ایجنسی آئی ای اے کے مطابق سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا خام تیل برامت کنندہ ہے مارچ میں آئی ای اے نے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو رکنے کی کوشش میں سٹاک سے مزید تیل چھوڑنے کے لیے دس نکاتی منصوبہ تیار کیا تھا دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کی ایک بڑی وجہ روس یوکرین جنگ ہے روس دنیا میں تیل پیدا کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے یوکرین پر حملے کی وجہ سے روسی تیل پر سخت پابندی آئیت کی گئی جس کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی تھی گزشتہ سال کے مقابلے خام تیل کی قیمتوں میں ستر فیصد اضافہ ہوا ہے روس یوکرین جنگ کے بعد خام تیل جو ایک سو دس ڈالر فی بیرل تھا اب بیس فیصد بڑھ گیا ہے سعودی وزیر خارجہ نے ورلڈ اکنومک فورم کو واضح کیا کہ ان کا ملک خام تیل کی پیداوار میں کسی صورت اضافہ نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تیل کی سپلائے اس وقت نسبتاً متوازن ہے لیکن ہمیں جس مسئلے کا سامنا ہے وہ خام تیل کو مارکٹ میں لانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے تیل کی قیمتوں میں اضافہ سے ہندوستان امریکہ وغیرہ ممالک میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے امریکہ میں اپریل کے مہینے میں مہنگائی کی شرعہ 8.3 فیصد تھی اسی وقت اپریل کے مہینے میں ہندوستان میں افرات زر کی شرعہ 7.8 فیصد رہی مہنگائی کی یہ صورتحال بعد میں مزید سنگین ہو سکتی ہے آئی ای اے کے ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر فتح بیرول نے بھی خبردار کیا ہے کہ گرمیوں میں تیل کی مانگ میں اضافہ عالمی قصاد بزاری کا باز بن سکتا ہے پیر کو بلومبرگ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بیرول نے کہا یہ موسم گرمہ مشکل ہوگا کیونکہ عام طور پر گرمیوں میں تیل کی مانگ بڑھ جاتی ہے توانائی کی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر کابو پانے کے لیے ہر ملک کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے لیکن شہزادہ فیصل کا کہنا ہے کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو خام مال کی سپلائی بڑھانے سے نہیں بلکہ آئل ریفائنریوں میں مزید سرمایہ کاری کر کے رکا جا سکتا ہے انہوں نے کہا اصل مسئلہ ریفائن تیل کا ہے پچھلے دیر دو سالوں میں ریفائنری کی استعداد بڑھانے میں بہت کم سرمایہ کاری کی گئی ہے سعودی عرب پیٹرولیم برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپی ای سی پلاس کی قیادت کرتا ہے ناظرین تنظیم نے روس امان اور قذاکستان جیسے شراکتدار ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر اپریل دوہزار بیس سے خام تل کی پیداوار میں اضافے پر پابندی آئیت کر دی تاکہ کوویٹ کی وجہ سے طلب میں کمی سے نمٹنے کے لیے یہ معاہدہ تین ماہ میں ختم ہو رہی ہے ناظرین اس طرح کی تازت تین خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل بصیرت آن لائن سے جڑ رہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے ہماری ٹوٹر ہنڈل کو فالو کیجئے شکریہ خدا حافظ